کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور وہاں پر لے جانے والی وین کو نشانہ بنایا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی آپ کو یہ بتائیں کہ انیورسٹی سے ایمفل تھی لڑکی نے آپ کو بتائیں کہ بارہ بچ اواز کرتے ہیں لیکن بہرحال کراچی میں ہمارے تین دوست یہاں وہ جان بھاک ہو گئے ہیں کراچی کے چینیز تھے اور اس انسٹیوشن کے در تھے اب تک کی جو پیش رفت کیا ہے میری کچھ پولیس افسران سے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا اس ویڈیو میں آنگے بات ہو رہی ہے پاکستان میں کراچی میں ایک یونیورسٹی کے باہر ایک پڑھی لکھی مہیلہ ایمفل مہیلہ تھی وہ تو بلوجستان لیوریشن آرمی نے کلیم کیا ہے کہ اس کی مہیلہ مطلب اس کی وہ ایک صدد سے تھی اس نے اپنے آپ کو خود کو اڑا لیا ایک وین کے سامنے جس میں چائنیز لوگ تھے اور دھماکا ہوا اور جس میں چائنیز لوگ مارے گئے چار ابھی تک بولا جا رہا ہے کہ مارے گئے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بات میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شکل کسی گروپ نے قبول نہیں کیا تھوڑی دیر میں ذمہ داری بھی ق بھول ہو جائے کیونکہ کافی دیر تک تو ایک گھنٹہ تک تو بڑی احتیاط کے ساتھ کام کیا جاتا رہا کہ کس کا اس کو حادثہ کہیں کوئی سلنڈر دھماکہ کہیں یا کیا کہیں لیکن اب اتنا کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ دہشتگردی ہے دہشتگردی میں یہ کنفرم ہونا واقعی ہے کہ کیا یہ سوسائد اٹائک ہے یا یہ کسی پلانٹڈ ڈیوائس کے ساتھ ہے پہلا تین ہمارے چینیز جو دوست ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں دہشتگردی میں اور یہ اگین موقع وہی ہے کہ پاکستان کے اندر جب ہم پولوریزیشن کی طرف بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ معاشرائے دائیں بائیں تقسیم ہوا ہے اس موقع پر جب ہم اس طرف جا رہے ہیں تو یہ ایک دہشتگردی بہت ضروری تھی اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا بھی ہے عید دن تیوار جب ہم خوشیاں منانے کی طرف بڑھ دیں دشمن کی خاص نظر ہوتی ہے کہ پاکستان کو کوئی ایسا زخم دیں کہ وہ اپنے زخم چاڑتا رہ جائے تو شاید یہ کوشش تو ہے بیرل اب دیکھنا یہ ہے کہ پ درکی کے خودکش حملہ ور ہونے کی اطلاعات ابھی تک زیادہ زیادہ یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ سوسائیڈ ہے لیکن بیڈیس کو کم جو کہیں گے اس کو ہم زیادہ آگے لے کے چلیں گے اب آجوں تو دوسرا زخمی عمران خان کی طرف جی عمران خان صاحب کا بھی میں وہ خطاب تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس خطاب میں انہوں نے سٹیٹیجی کونسی رکھی ہے اس سے پہلے سننے جی کنفرم حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کسی قسم کا کوئی بھی پلان نہیں ہے از جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے جو اس کی تحقیق کرے کہ امریکی سازی کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے حکومت کا موجودہ حکومت شہباز شریف اور سم اتحادیوں کا اس قسم کا کوئی پلان نہیں ہے کوئی اس طرح کا الیکشن سوری جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی کمیشن بنایا جائے جو عمران خان صاحب کا درینہ مطالبہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے علامیہ کے بعد اس طرح کے کمیشن بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی میسیج امران خان صاحب کو پہنچا جو میسیج لے کے وہ پشاور میں پہنچے اور پشاور میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کو میسیج پہنچا کہ اب تحقیق کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش حملہ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور وہاں پر لے جانے والی وین کو نشانہ بنایا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی آپ کو یہ بتائیں کہ انیورسٹی سے ایمفل تھی لڑکی نے آپ کو بتائیں کہ بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الودائی پیغام بھی دیا اپ ڈیٹ ساب تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے باہر کھڑا کیا اور خودکش دھماکے سے اڑا دیا خودکش دھماکہ کرنے سے پہلے لڑکی کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام بھی دیا گیا یہ پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی ایمفل تھی یونیورسٹی سے ایمفل کر رکھا تھا اس خاتون نے جس نے خود کو دھماکے سے اڑایا ہے اپ ڈیٹر صاحب تک پہنچا رہے ہیں کراچی سے جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کے سامنے ایک وین کے قریب خود کو اڑایا جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا لڑکی نے خود کو چائنیز سفارت خانے کی گاڑی کے قریب اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایمفل تھی اور لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الودائی پیغام بھی دیا ہے بڑی خبر ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے لڑکی نے خود کو چائنیز گاڑی کے قریب دھماکے سے اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایمفل تھی اور لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الودائی پیغام دیا تھا اپ ڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں بڑی خبر ہے کہ جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑایا اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایمفل تھی یہ بتایا جا رہا ہے اس کی پوری سی سی ٹی وی فٹیج بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس سی سی ٹی وی فٹیج میں یہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی یہاں پر کھڑی ہے اور جیسے ہی یہ وین اس کے قریب پانچی تو اس لڑکی نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الویدائی پیغام بھی دیا تھا جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑایا ہے خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسٹی سے ایم فل تھی لڑکی نے بارہ بچ کر دس منٹ پر دوستوں کو ٹویٹر پر الویدائی پیغام بھی دیا فوٹیج بھی موصول ہو چکی ہے اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی یہاں پر کھڑی ہے اور جیسے ہی چینی باشندوں کو لے کر گاڑی اس کے قریب پہنچتی ہے تو یہ لڑکی خود کو دھماکے سے اڑا لیتی ہے جامعہ کراچی میں ہونے والا دھماکہ خودکش نکلا ہے اور لڑکی نے خود کو چائنیز کو لے جانے والی گاڑی کے قریب اڑا دیا خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی کا ٹویٹر پر پیغام بھی سامنے آ گیا ہے اور خودکش دھماکہ کرنے والی لڑکی یونیورسپی سیانفل تھی لڑکی نے بارہ بچ کر دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان گیا obviously پترکار بے بکوف لوگ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے یہ بات انڈیا کو ہی بلیم کریں گے اس وجہ سے بہت سارے پاکستانی یوٹیوب چینل پاکستان کے جو فیک نیوز فیلاتے ہیں وہ بھارت میں بین ہو رہے ہیں ڈے وائے ڈے بین ہو رہے ہیں تو یہ جو پترکار ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ جوانہ بہت ساری باتیں کی ہیں آپ کو بدہ دو بلوچستان کا میٹر بہت پرانا ہے 1947 11 اگست 1947 کو بلوچستان آجاز ہوا تھا بھارت پاکستان کی آجادی ملنے سے چار دن پہلے بھارت پاکستان دونوں دیس 15 اگست کو آجاز ہوئے تھے حالانکہ پاکستان نے جنہ کی موت کے بعد 48-49 دونوں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کیے تھے 15 اگست کو ہی لیکن پھر جنہ مرہ انہوں نے اپنے آپ ان کا مطلب آپ ہندووں سے ہیٹ کی نام پہ ایک کنٹری بنتی ہے تو وہ ہندووں کے ساتھ 15 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرے گی وہ تو سپیریٹی اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ سے ہی چودہ کو اپنا سپ کر دیا اور اس کے پیچھے بہت سارے لوجک دیئے لیکن 15 اگست کو ہی پاکستان آجاد ہوا تھا یہ ایک فیکٹ ہے تو گائز 11 اگست کو بلوچستان آجاد ہوا تھا اس کے بعد سے بلوچستان میں کافی زیادہ سنگھرس ہوا کیونکہ جنہ بلوچستان کا کیس لڑا رہا تھا چالاکی سے جنہ نے وہاں پر قبجے کر لیا لوگوں کا سنگھرس کنٹینیو جاری ہے بلوچستان کی آبادی بہت کم ہے ایریا بہت بڑا ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرانت ہے اور آبادی کے معاملے میں سب سے کم ہے مطلب آبادی اس کی اتنی کم ہے کہ بلوچستان میں بلوچ جو لوگ ہیں وہی اب الف سنکھیک بن چکے ہیں وہاں پر آفغانستان کی سیچویشن خراب تھی تو وہاں بہت سارے افغانی آ چکے ہیں افغان پتھان یہ لوگ وہاں پر مین الف سنکھیک سے زیادہ بہت سنکھیک آبادی ہے اور جو مین لوگ وہاں کے ہیں وہ الف سنکھیک بن چکے ہیں تو یہ بلوچ لیوریشن آرمی جو بلوچستان کی آجادی کے لیے لڑ رہی ہے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ انہی نے کیا ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے میڈیا بھی اس ٹاپک پر بہت ڈیٹیل کا بات کرنے والے ہیں اور پتا ہے آپ کو بات کیا کرنے والے ہیں